تو ماشاءاللہ یہ فائنل لوک ہے ہماری ریسپی کی اتنی پیاری خوشبو میں بتا نہیں سکتا میں جتنی ریسپی شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کم گھیوز کرتا ہوں اور مسالے نارمل ہوتے ہیں خدا رہا اپنے بچوں کو ایسی چیزیں بنا کے دے ان کو ایسی چیزیں بنا کے کھلائیں اگر سپیسی بھی دل کر رہی ہے تو ایسی چیزیں بنا کے دو یار ان کو انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے بلکل آپ میں جوائے کریں گے ہنڈی لائف سٹائل اللہ آپ کو خوشیاں دے خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف تاف رمائے السلام علیکم تو چکن سکٹی فائی ریسپی کے لیے ہم نے سات سو گرام چکن بوٹی لے لیا ہے اس سائز میں اور دو چمچ اس میں کون فلور کے ایڈ ہوں گے ایک چمچ آل پرپس فلور کا ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ چوب کے ادرک لسن چھ سا ساتھ ہری مرچیں تھوڑا سارا دھنیا دو عدد لیمن دو انٹوں کی سویدی نکال لیے میں نے ایک چمچ اس میں اورگینک ہنی کا ایڈ ہوگا اور سپائسیس میں کیا ایڈ ہوں گے وہ تھوڑے گیر میں بتانے والا ہوں دو عدد سابل لال مرچیں دو عدد بیل ڈیفز ایک چمچ کوٹا وزیرہ آدھا چمچ سابل زیرہ ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ کولنجی آدھا چمچ لال مرچ آدھا چمچ کوٹیوی لال مرچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ اجوائن آدھا چمچ سوف ایک چمچ نمک ایک چمچ کسوری میتھی لیفز کے علاوہ ایک چمچ ریڈ چلی ساوس ایک چمچ ٹوماتو کیچپ ایک چمچ سوہ ساوس مرمان درحیم تو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے ایک زبردہ سپائسیز کا بلنڈ بنا دیا ہے اس میں آدھا چمچ کالی میٹس کا بھی ایڈ کیا ہے سوری میں بتانا بھول گیا ہے یہ لازمی ایڈ کرنا ہے کالی میٹس آدھا چمچ اور ابھی اس کو میرینیٹ کریں گے لیٹس ایڈ کو موسیقی 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 موسیقی